آج ہم کروس کے بارے میں باتشیت کریں گے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے تمام چرچز کے اوپر کروس کا چنے لگا رہتا ہے جیسے ہمارے اس مالا میں کروس ٹنگی ہوئی ہے لکڑی کی ایسے ہی اکثر پریسٹ لوگ پادری لوگ بھی کروس ٹانگ کر گھومتے ہیں اور آپ کروس دیکھتے ہوں گے تمام مسیح سنسطانوں کے اوپر بڑے بڑے کروس بنے رہتے ہیں کبرستان میں بھی آپ دیکھو گے وہاں بھی کروس کبروں پر بنی رہتی ہیں تو اس پرکار سے کروس کا چن ہے کیا اتنا ایمپورٹنٹ کیسے ہو گیا کیسے ہی اتنا پویتر ہو گیا کروس تو ایک بڑے دنڈ کا چن ہے مہا دنڈ کا چن ہے رومیوں کے پرثام ہے رومیوں کے کانون کے انترگت کروس اس ویکتی کو دیا جاتا تھا جو بہت بڑے اپرادی تھے مرتیو دنڈ تھا وہ بڑے بڑے مرتیو دنڈ مطلب اپرادیوں کو سب سے زیادہ دکھ دے کر مرتیو دینا کروس کی مرتیو ہوا کرتی تھی کیونکہ ایمیڈیٹلی نہیں مارتے تھے کروس پر ٹنگا ہوا بیکتی درد اور پیڑا میں تڑپتا تھا اتنا آسان نہیں تھا کروس پر موت کروس کی موت سب سے زیادہ کرور تھی اور رومی لوگ کرورتہ کے لیے بہت مشہور تھے رومی سلطنت جو تھی پوری کرورتہ پر آدھارت تھی اس کے جتنے بھی راجہ ہوئے جتنے بھی بادشاہ ہوئے انہوں نے تلوار کے دم پر اپنی کرورتہ اور قانون کی دم پر دنیا میں راج کیا لیکن آج کی تاریخ میں سمٹ گیا ختم ہو گیا پہرے بہت بڑا سمراج جی ہوا کرتا تھا تو کرورتہ جو ہے سمراج تھوڑے سمیں کا ہوتا ہے کرورتہ کا سمراج وہ کرورتہ کا سمراج رومیوں کا تھا کرورتہ کا سمراج بہت تیرے لوگ آئے دنیا میں جو ڈکٹیٹر ہوئے اتحاس آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا انہوں نے اپنا بڑا سمراج بڑھایا بہت تلوار کی دم پر دیشوں کو جیتا بہت خون بہایا لوگوں کا لیکن اس کے بعد کیا ہوا انت میں ان کا راج پھر سے سمٹ گیا وہ چھوٹے چھوٹے دیشوں میں رہ گیا ہے جو آج کی تاریخ میں کیبل وہ اتحاس رہ گئے ہیں اتحاس بن کر رہ گئے ہیں لیکن پردھان پرمیشر کے پتر ییشو مسیح نے سارا اتحاس مانف جادی کا بدل دیا اور پورے منوش کے اتحاس کو دو بھاگوں میں باٹ دیا اے ڈی اور بی سی اس کروس کی کتھا ہم سنانے کے لیے آج بیٹھے ہیں کہ آخر کروس اتنا زیادہ پویتر اور اتنا زیادہ ہم منوشیوں کے لیے وشیش کر آپ ان کلیسیاؤں میں چرچز میں ہر جگہ کروس کا چن دکھائی دیتا ہے بڑا پویتر چن مانتے ہیں مگر یہ رومیوں کے سمیں میں رومی سلطنت کے وقت میں یہ کروس پویتر چن نہیں تھا یہ کروس دنڈ دینے والا چن تھا بھاری دنڈ کے لیے اور بہت دردناک مرتیو کے لیے کروس دیا جاتا تھا اور یہ شو مسیح کے کروس اٹھانے کے بعد سبیتہ ہی بدل گئی پوری دنیا کی سبیتہ بدل گئی رومیوں کی سبیتہ بھی بدل گئی آج روم میں کسی کو کروس پر مرتیو درد نہیں دیا جاتا ہے دنیا کے کسی کونے میں اب کروس پر ٹانگ کر کسی کو مرتیو نہیں دی جاتی ہے یہ تیاس بدل گیا نا کیوں بدلا کیونکہ پرمیشور کے پتر یہشو مسیح نے ساری دنیا کے لیے ساری مانو جاتی کے لیے سویم کروس اٹھا لی اور کروس پر قرمان ہو کر ہم منشیوں کے لیے درد اٹھا لیا ہمارے لیے پیڑا اٹھا لی ہمارے لیے انہوں نے سب کچھ کر دیا اسی لئے سنت پولوس پہلا قرنتیوں اس کا ایک ادھیا ہے اس کے اٹھارہ پد میں کروس کی کتھا کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں میں اسے آپ کے سامنے تھوڑا پڑھنا چاہوں گا لکھا ہے کیونکہ کروس کی کتھا ناش ہونے والوں کے لیے مورگتا اور ہم ادھار پانے والوں کے لیے پرمیشور کی سامرت ہے کیونکہ لکھا ہے میں گیانوانوں کے گیان کو نشٹ کروں گا اور سمجھداروں کی سمجھ کو تچھ کر دوں گا کہاں رہا گیانوان کہاں رہا شاستری کہاں رہا سنسار کا ویبادی کیا پرمیشور نے سنسار کے گیان کو مورگتا نہیں ٹھہرائیا کیونکہ جب پرمیشور کے گیان کے انسار سنسار نے گیان سے پرمیشور کو نہ جانا تو پرمیشور کو یہ اچھا لگا کہ اس پرچار کی مورگتا کے دوارہ وشواس کرنے والوں کو دھار دے یہودی تو چن چاہتے ہیں یونانی گیان کی کھوج میں ہیں پرند ہم تو کروس پر چڑھائے ہوئے مسیح کا پرچار کرتے ہیں جو یہودیوں کے لیے ٹھوکر کے قارن ہیں انجاتیوں کے لیے مورگتا ہے پرند ہم جو بلائے گئے ہیں کیا یہودی کیا یونانی ان کے نکٹ مسیح پرمیشور کی سامرت اور پرمیشور کا گیان ہے کیونکہ پرمیشور کی مورگتا منشیوں کے گیان سے گیانوان ہے اور پرمیشور کی نربلتا منشیوں کے بل سے بہت بلوان ہے تو ہے بھائیوں اپنے بلائے جانے کو تو سوچو کہ نہ شریع کے انسار بہت گیانوان نہ سامرتی نہ بہت کلین بلائے گئے پرند پرمیشور نے جگت کے مورگوں کو چن لیا کہ گیانوانوں کو لجد کریں پرمیشور نے جگت کے نربلوں کو چن لیا کہ بلوانوں کو لجد کریں پرمیشور نے جگت کے نیچوں ورن تچھوں کو ورن جو ہیں بھی نہیں ان کو چن لیا کہ انہیں جو ہیں بھی ارتھ ٹھہرائیں تاکہ کوئی پرانی پرمیشور کے سامنے گھمن نہ کرے پرند اسی کی اور سے تم ییشو مسیح میں ہو جو پرمیشور کی اور سے گیان ہمارے لئے گیان ٹھہرا ارثات دھرم اور پویترتہ اور چھٹکارہ جیسا لکھا ہے وہ ایسا ہی ہو جو گھمنڈ کرے وہ پربو میں گھمنڈ کرے آگے کہتے ہیں سنت پولوس دو ادھیائے میں پہلا قرنتیوں کے دو ادھیائے اور اس کے دو پد میں کیونکہ میں نے یہ ٹھان لیا ہے مطلب کتنے گجب کا شبد ہے ٹھان لینا نشیہ کر لینا کہ میں تمہارے بیچ ییشو مسیح ورن کروس پر چڑھائے ہوئے مسیح کو چھوڑ اور کسی بات کو نہ جانو کروس کتنا ایمپورٹنٹ کتنا بڑا آدھر کتنا بڑا کروس کی مرتیو منشیوں کے لئے کتنی زیادہ مہت تو رکھتی ہے پرمیشور کے پتر ییشو مسیح کے کروس پر چڑھایا جانا ہم منشیوں کی مکتی اور ادھار کے لئے کتنا مہت تو رکھتا ہے رومیوں کے پانچ ادھیائے اور اس کے چھے پد میں لکھا ہے کیونکہ جب ہم نربالی تھے ٹھیک سمیہ پر مسیح بھکت ہینوں کے لئے مرا یعنی نربالتہ یہ نہیں ہے کہ شریر کی دربالتہ طاقتور بدیمان سمجھدار اس سے مطلب نہیں ہے نربالتہ منشی کی وہ نربالتہ جو پاپ پر جے نہیں پا سکتی ہے آدھرم پر جے نہیں پرابت کر سکتی ہے تو اب نربال تو وہی ہے جو پاپ پر جے نہ پائے نربال وہی ہے جو آدھرم پر جے نہ پا سکے آدھرم سے ہار جائے پاپ سے ہار جائے گناہ سے ہار جائے وہ نربال ہے تو اس لئے ییشو مسیح سارے منشی کو نربال بول رہے ہیں پرمیشون کا وچن کہنا ہے کہ جب ہم نربال ہی تھے یعنی آدھرم میں پھسے ہوئے تھے پاپ میں پھسے ہوئے تھے گناہ میں پھسے ہوئے تھے اور گناہ سے ہم نکل نہیں پا رہے تھے اس وقت پرمیشون نے ہم سے پریم کیا ہم پر دیاء کی ہم سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنے پتر اکلوتے پتر ییشو مسیح کو دے دیا جگت کے لئے تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو اند جیون پائے پرمیشور منش سے میل ملاب کرنے کا کتنا زیادہ بیتام ہے کتنا بیچین ہے پرمیشور ہم پرمیشور کی ہردین کو جانے ہم پرمیشور کی آتما کے بارے میں سوچیں کہ پرمیشور آتما ہے اور پرمیشور کی اچھا منش کو ناش کرنے کی نہیں ہے پرمیشور سے لڑ کے کون منوش جیت سکتا ہم پرکرتی سے تو لڑ نہیں پاتے ہیں ہم پرمیشور کی بنائے ہوئے سمدر سے نہیں لڑ پاتے اتنا گہرا ہے وہ نہیں لڑ پاتے توفان سے نہیں لڑ پاتے ہیں آدھی توفان چل جائے اس سے نہیں لڑ پاتے ہیں بیماریوں سے لڑ لڑ کر آخر میں ہار بھی جاتے ہیں اور انت میں بوڑے ہو کر اس دنیا میں مر بھی جاتے ہیں اور جوان بھی مر جاتے ہیں لڑ کر بیماریوں سے نہیں جیت پاتے ہیں اور آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے ایسی مہماری آئی ہے ایسا مہماری آئی ہے جس سے منوشے لڑ رہا ہے جینے کے لئے لڑ رہا ہے پوری مانب جاتی لڑ رہی ہے یہ پرمیشور کی اور سے نہیں ہے یہ قبل پرمیشور کا ایک شیطان جس کو کہتے ہیں منوش کا شطرو ہے اس نے منوش جاتی پر کرمڑ کیا کہ پرمیشور تو میل کرنا چاہتا ہے منوشیوں سے شیطان چاہتا کہ اس سے پہلے کہ پرمیشور سے میل ہو میں ان کا ناش کر دوں میں منوشیوں کو موقع ہی نہ دوں کہ وہ کروس کی کتھا سن پائیں وہ پرمیشور کی پریم کی کتھا سن پائیں پرمیشور کی دیا کی کتھا سن پائیں کہ پرمیشور نربلوں پر گنہگاروں پر ادھرمیوں پر دیا کر رہا ہے اور اتنا کر رہا ہے کہ وہ ان سے میل کرنا چاہتا ہے اور وہ میل کرنے کے لیے اس نے اپنے پتر یشیو مسیح کو پرتوی پر منوشی بنا کر بھیج دیا تاکہ وہ سارے منوشی جاتی کے پاپ اور شراب کو اپنی دے پر اٹھا لیں اور کروس پر اس کا درد سہر کریں منوشیوں کے لیے پراتھ نہ کریں اور کہیں یہ پتہ انہیں چھما کر دے یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں سنت پولوس آگے لکھتے ہیں کسی دھرمی جن کے لیے کوئی مرے یہ تو درلب ہے ہو سکتا ہے کسی بھلے منوشی کے لیے کوئی مرنے کا سہاس بھی کرے پرنت پرمیشور اپنے پریم کی بھلائی اس ریتی سے پرگٹ کرتا ہے کہ جب ہم پاپی ہی تھے تب ہی مسیح ہمارے لیے مرا آتے ہیں جبکہ ہم اس کے لہو کے قارن دھرمی ٹھہرے تو اس کے دوارہ پرمیشور سے پرمیشور کے کروت سے کیوں نہ بچیں گے کیونکہ بیری ہونے کی دشاہ میں اس کے پتر کی مرتیو کے دوارہ ہمارا میل پرمیشور کے ساتھ ہوا تو پھر میل ہو جانے پر اس کے جیون کے قارن ہم ادھار کیوں نہ پائیں گے یعنی پرمیشور نے منوش جاتی سے میل کیا ہے پہلے پاپ کے قارن پرمیشور سے الگا ہوا پاپ کا دنڈ مرتیو ہے پرنتو پرمیشور کا وردان ہمارے پربی یشیو مسیح میں انت جیون ہے یہ وردان ہے اور مفت میں ہے اور اس لیے پاپ کا دنڈ مرتیو پرمیشور کے پتر یشیو مسیح نے جو نشپاپ اور نشکلنک مہمنا ہے اس نے کروس پر سب سے قرور مرتیو سب سے دردناک مرتیو اس زمانے کی سب سے دردناک سزا جو منوشیوں کو دی جاتی تھی یشیو مسیح نے سہلی انہوں نے اٹھا لی اپنے دے پر وہ نشپاپ اور نشکلنک اور بہاں پوتر پرمیشور کا پتر ہے اس نے اٹھائی کس لیے اٹھائی کہ اس میں ہو کر ہم پرمیشور سے میل ملاب کر لیں یعنی ہمارا میل ملاب مسیح یشیو کے مادیم سے ہو گیا مسیح یشیو ساری مانو جاتی کا پرتندی بن گیا ایک پرتندی جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں ایمیلے ہوتے ہیں ہمارے پرتندی بن کر وہ اسیمبلی میں ویدان سوا میں جا کر بیٹھتے ہیں اور جو کوئی وہ ویدان سوا میں بیٹھ کر کانون بناتے ہیں اس کو ہم سب پورا پردیش مانتا ہے ایسے ہی پارلیامنٹ ہوتی ہے لوگ سوا میں ہمارے پرتندی چن کر جاتے ہیں وہ ہمارے پرتندی ہیں ہم جنتہ کے پرتندی ہوتے ہیں وہ اور وہ جا کر وہاں پر ہمارے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں پارلیامنٹ میں اور سب کچھ ہماری بھلائی کے لیے سوچتے ہیں جو جنتہ کی بھلائی دیش کی بھلائی کے لیے ہو سکتا ہے وہ سارے نرڈے ہیں وہ پارلیامنٹ میں لیتے ہیں وہ ویدان سوا میں ہمارے لیے سارے ہماری بھلائی کے لیے ہماری ترقی کے لیے ہمارے جیون کو اچھا کرنے کے لیے یہ ہمارے پرتندی وہاں بیٹھ کر نرڈے کرتے ہیں ہمارے لیے اور اس لیے وہ پرتندی ہمارے کہلاتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے ہم مانتے ہیں اسی پرکار ساری منش جاتی کا پرتندی ایک مات پرتندی پرمیشور کے سامنے پرمیشور کا پتر خود منش بنتا ہے اور منش کا دے دہرن کرتا ہے منش کا شریل چولہ پہن لیتا ہے پرنتو منش کے سمان پاپ اور گناہ نہیں کرتا اس نے مو سے بھی گناہ نہیں کیا کسی کو برائی کے بدلے برائی نہیں گالی کے بدلے گالی نہیں کسی کو شراب نہیں دیا سب کے لیے بھلائی کری اور برائی کو بھلائی سے جیتنے کی شکشہ دیا ورن اتنا کہا کہ دنیا تم سے کہتی ہے بیریوں سے بیر رکھو اور اپنے پڑوسیوں سے پریم کرو پرنتو میں تم سے کہتا ہوں یہ شمسی کہہ رہے ہیں شتنوں سے پریم کرو ستانے والوں کے لیے پرارتھنا کرو برائی کو برائی سے نہیں پرنتو برائی کو بھلائی سے جیتو تب تم پرمبردان پرمیشور کے پتر کہلاؤگے جو بھلے اور برے دونوں پر اپنا سوری ادھے کرتا ہے جو دھرمی اور ادھرمی دونوں پر اپنا میہ برساتا ہے پربو کہہ رہا سدھ بنو جیسے تمہارا سورگی پتا پریم کرنے میں سدھ ہے پرمیشور پریم ہے اسی لیے کہا جاتا ہے اس نے اتنا پریم کیا اتنا پریم کیا کہ اپنے پتر یشیو مسیح کا لہو ہمارے لیے بھا دیا اور وہ ہم سب کا پرتندی بن گیا پاپ کا دند مرتیو اس نے اٹھا لیا اور پرمیشور کا بردان مفت میں ہمارے لیے جس کو ہم انت جیون کہتے ہیں اپنے میں ہمارے لیے لا دیا آج جو کوئی اس پر وشواز کرے گا وہ ناش نہ ہوگا پرنتو انت جیون پائے گا میرے پریو کروس کی کتھا بڑی دردناک اور دکھدائی کتھا ہے بہتی دکھ کی کتھا ہے بہتی دردناک کتھا ہے اس کتھا کو ہم برابر سناتے ہیں کیونکہ مانب جاتی کے لیے یہ ہوا ہے یہ اعتحاسے گھٹنا ہوئی ہے یہ کوئی منگننت کالپنک کتھا نہیں ہے ایک حقیقت ہے ایک اعتحاسے گھٹنا ہے جو ییشو مسیح نام کے ویکتی کو اس پرتوی پر منش بن کر دکھ اٹھائے جانے کی کتھا ہے یہ دکھ اٹھائے جانے والی گھٹنا ہے اور اس پورے ہفتے میں جس کو ہم پیشن ویک بولتے ہیں جسے ہم ایسٹر میں ختم کرتے ہیں اور پورے دکھ اٹھائے جانے کا ذکر کرتے ہیں ان کے کروس کی کہانیوں کو دہراتے ہیں یاد کرتے ہیں اس وقت ہم ضرور یاد کریں کہ میرے پریو ییشو مسیح نے کروس کیوں اٹھائی ہمارا پرمیشور سے میل کرانے کے لیے منشہ کا پرمیشور سے میل کرانے کے لیے کسی دھرم کی ستھاپنا کرنے کے لیے نہیں عیسائی دھرم بنانے کے لیے نہیں پرنتو سمپون مانو جاتی کا اس کے سرشتی کرتا سے میل کرانے کا یہ پورا کروس کی کتھا ہے جو اس پر وشواز کرے گا وہ ناش نہ ہوگا پرنتو انت جیون پائے گا پرمیشور آپ سب کو بڑی آشیش دے آپ کو انت جیون دے آپ کو سرکشہ دے آپ کی رکشہ کرے جیسا اس کا وچن مجن سہیتا ایکیانوے کہتا ہے جو پرم پردھان کے چھائیوے ستھان میں بیٹھا رہے وہ سرشتیمان کی چھائیہ میں ٹھکانہ پائے گا میں یہوہ کے وشے کہوں گا وہ میرا شرنستان اور گڑھ ہے وہ میرا پرمیشور ہے میں اس پر بھروسہ رکھوں گا وہ تجھے بہلیے کے جاز سے اور مہماری سے بچائے گا پرمیشور مسیح کے نام سے آپ بچے رہے ہیں آمین موسیقی